اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اگر یہ چیز سمجھ جائیں گے تو آپ مارکیٹ سے بغیر کمائے کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہیں آسے ٹھیک ہے تمہیں آج یہ چیز کنفرم کریں کہ آج ہم اور یہ موقع ہر دفعہ نہیں ملتا ہر دفعہ یہ چارٹ اور یہ اس طریقے کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی آپ کو نارملی میں آپ کو یہ بتاؤں تو نارملی اس طریقے کے چارٹ وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے ہم نے یہاں پر کافی ساری باتیں کی ہیں آپ کو میں نے سکایا سپورٹ ریزسٹنز کون سا ٹرنڈ چل رہا ہے کیا چیز چل رہی ہے ساری چیزیں کی بات یہاں پر کی ہے لیکن آج کی ویڈیو اس لئے امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ میرے بھائی آپ نے دیکھیں میں نے آپ سب کو بتایا کہ سائیڈ ویز ٹرنڈ کیا ہے یہ ساری چیز ٹرنڈ کیا ہے لیکن مارکیٹ میں ایک اور چیز ہے مارکیٹ میں نیوزز بڑا ایفیک کرتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہ جو بائننس کا فڈ سمجھ لیں یا جو بھی کیا ہوا ہے یو ایس نے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اپنی جو اپنی اکانومی ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی کنٹری کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور اسی لئے انہوں نے یہ سٹپ اٹھائیے پہلے پہلی بات کیسے سمجھ لیں کہ میں یہ چیزیں بتانے سے پہلے مطلب کہ آپ کو کمائی کا طریقہ بتانے سے پہلے کہ کیسے مارکیٹ سے یہ چیزیں جو ہنا کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اچھے ڈالرز میں یہ بتانے سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی وہ یہ سمجھنی ہوگی کہ آپ اگر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ خالی پاکستان کی حد تک نہیں ہیں انڈیا کی حد تک نہیں ہیں منگلہ دیش کے حد تک نہیں ہیں نیپال کی حد تک نہیں ہیں آپ گلوبل پوری دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب پوری دنیا میں جو کچھ ہوگا آپ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک گلوبل ٹریڈر ہو چکے ہیں کرپٹو کرنسی میں ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو خالی پاکستان کی ایکانومی نہیں دیکھنی ہے اب کوئی بھی ملک ہے اپنی ایکانومی کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اپنے ملک کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے دب دبا بنانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کوئی بھی کنٹری اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جیسا جیسی کنٹری جو جس کا ڈالرز کا پوری دنیا میں بول بالا ہے ہر ٹریڈ ہوتی ہے تو وہ ڈالرز میں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس سال کیا ہو رہا ہے اس سال یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کے جو بینکس ہیں وہ کولیپس کر رہے ہیں وہ یہاں پر بہت بری طرح سے کولیپس کر رہے ہیں بہت سارے بڑے بینکس ہیں جو کہ کولیپس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ریکاور کرنے کی کوئی صورتھار ان کی بن نہیں رہی جس طریقے سے بھی ہے تو اب یہ کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں پر بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے ڈالرز کی بجائے دوسری کرنسی سلک کر کے آپس میں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں ٹریڈز کرنے کے لیے ایسے سٹپ اٹھا رہی ہیں کہ ڈالرز کو ہٹایا جائے یہاں سے بیریئر سے اور ہم ایک دوسری کرنسی لے کے آئے تو اس سچویشن میں امریکہ کو جو ہے یو ایس کو بہت بڑا خطرہ ہے کہ سپر پاور جیسا دیش جیسا ملک وہ اپنا کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کو ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں دوسرے ملک ٹریڈ کریں آپ کو پتا ہے ہر چیز ڈالرز میں ہی ہوتی ہے میں پہلے ہیکس وغیرہ کے کام کرتا تھا پب جی وغیرہ یا پھر دوسری چیزیں میں بناتا تھا نو گراس اور یہ چیزیں نو ریکوائل ساری کوڈنگز وغیرہ کرتا تھا تو ڈیل جو باہر کے میرے کسٹمر ہوتے تھے ان سے ڈیل ہوتی تھی ڈالرز میں روپیز میں نہیں ہوتی تھی ڈالرز میں ڈیل ہوتی تھی ٹھیک ہے تو ہر بنت چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا جو اگر ادر کنٹریز کے ساتھ چلتا ہے تو وہ ڈالرز میں ہی ٹریڈ کرتا ہے تو اب اس سیچوشن میں کیا کیا ہے یو ایس نے دیکھے پہلی چیز کہ آپ کو سی پی آئی ڈیٹا کی ریپورٹ جو ہے نا پیچھلے پیچھے جو زیادہ آئے تھی اس کو پبلک نے جوتے کی نوک پہ رکھا ٹھیک ہے سی پی آئی ڈیٹا کا کچھ بھی نہیں مانا ٹھیک ہے یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑا مارکیٹ اوپر جاتی رہی اس کے بعد یہاں پر کیا ہوا ایف ایم سی کی ریپورٹ آگئی ایف ایم سی ریپورٹ آنے کے بعد تھوڑی سی مارکیٹ نیچے کولیپس کی لیکن اس کے بعد بڑی تیزی سے یہاں پر دیکھا کہ بہت ہی اچھے طریقے سے مارکیٹ وہ ریکاور کر رہی ہے آپ یہاں پر دیکھیں مارکیٹ نے یہاں سے ایک ڈاؤن فال مارا تھا لو مارا تھا ٹھیک ہے لو مارنے کے بعد میرے بھائی کیا کیا اس نے یہاں پر کتنا بڑا اچھے طریقے سے ہائی مارنے لگ گئی اور مارکیٹ تیس ہزار کے لیول کو کروس کرنے لگ گئی ٹھیک ہے ابھی بیٹکوئن کا میں نے پیئر نہیں کھولا ہوا ایتھیریم کا پیئر کھولا وہ کیوں کھولا ہوا اس کا بھی ریزن ہے ٹھیک ہے تو جو بھی میٹنگ کر رہے ہیں جو بھی انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے ایکونمی کنٹرول کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایف ایم سی کی میٹنگ کیا ہے ایکونمی بہتر ہوتی ہے وہ اپنی ایکونمی جو ریل ٹائم میں ہوتی ہے جو ڈالر کی انفیسمنٹ ہوتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے اب ڈالر کیونکہ ایک جو فیزیکل کرنسی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہو تو اس بینک میں پیسہ رکھنے کے بعد اگر آپ نے بینک میں پیسہ ڈیپوزٹ کر لیا تو اس میں آپ کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے کنٹرول لیسن ہی ہے کہ بینک چاہے اس پیسے کو جیسے مرضی یوز کرے آپ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ میرا پیسہ کہا انویس کیا ہے ٹھیک ہے آپ جاتے ہو اب ایک کریڈٹ کارڈ کی ایک لیمٹ ہے بے شک آپ کے پاس کروڑوں روپے ملتب کہ اس کے بینک کے اندر پڑے ہوئے لیکن آپ کریڈٹ کارڈ میں جو نارمل کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے اس سے چالیس ہزار سے زیادہ پیسے نکلوا نہیں سکتے ہو چالیس ہزار سے زیادہ نہیں نکلوا سکتے ہو حالانکہ آپ کا اپنا پیسہ ہوتے ہوئے آپ چالیس ہزار سے زیادہ نہیں نکلوا سکتے ہو تو اس کا مطلب کہ ہمارا پیسہ ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اب یو ایس کو کیا خیال ہے کہ یو ایس کیا چاہتی ہے میرے بھائی کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو جو ہے نا ریگولیٹ کیا جائے ریگولیٹ ایسی کیا جائے کہ اس کو ایک آثورٹی کے اندر لیا جائے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا اس سے کیا ہوتا ہے کہ پبلک کا پیسہ ان کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے وہ جیسے چاہیں یوز کر سکتے ہیں ہیک نہیں ہو سکتا دوسری ساری چیزیں نہیں ہو سکتا بلوک چین ٹکنالوجی ہے تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا دب دبہ ہٹانے کے لیے یہ کچھ ایسے سٹیپس کیے گئے ہیں سیزی پر بائنینس پر ٹھیک ہے اب کوئن بیس کو اٹھا لیں لیکن اب جا کے انہیں یہ چیزیں نظر آئی ہیں کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے کوئن بیس وہ کر رہی ہے سالہ سسٹم یہ صرف اور صرف مارکیٹ میں تھوڑا پینک کریئیڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگ تھوڑا سا کرپٹو کرنسی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں لیکن ایسا ہونے نہیں والا کیوں نہیں ہونا والا دیکھیں جی بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے اس کو ایزا کرنسی تسلیم کیا ہوا ہے اور بہت ساری بڑی کنٹری جیسے کہ میں نام لے لوں چائنا جیسی کنٹری اس کو افیشل کرنے کی تیاری میں ہے افیشل لیول پر ٹھیک ہے تو ایک بہت بڑی کنٹری ہے دنیا کی اور وہ اپنا مطلب کے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ بلکل عام کرنے والی ہے تو آپ سوچ سکتے کہ مارکیٹ میں کتنا پمپ آ سکتا ہے اور کیا سین ہو سکتا ہے صرف یہ امریکہ کی ایک چالاکی ہے جو کہ بلکل یہاں پر بے بنیاد ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو سیزی نے بھی یہاں پر بلکل بھی ریجیکٹ کر دیا تھا جو بھی اس پر الزامات وغیرہ تھے ٹھیک ہے جو بھی وہاں پر سو کیا گیا تھا وہ ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے وہ ابھی ریگولیٹ کرے گا آہستہ سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پینک کرنے کی بلکل ہی در ضرورت نہیں ہے آپ نے بلکل ٹینشن فری ہو جانا ہے دیکھیں مارکیٹ میں کبھی نہ کبھی آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ پروفٹ نہیں لیتے ہو ہر چیز پیسہ کمانے آتے ہو تو پیسے کا کوئی بھی شارٹکٹ نہیں ہوتا لیکن کرپٹو کرنسی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ تسلیس سے ہمبل طریقے سے کام کرو گے تو آپ اس میں سے بہت اچھا ارن کر سکتے ہو یعنی کہ نارمل جوب سے زیادہ ارن کر سکتے ہو پیسے کما سکتے ہو جوب کے علاوہ ٹھیک ہے تو ایک ایسی چیز ہے لیکن اپنے ایسیڈ ہر چیز سمجھنا چاہیے سٹاپ لاؤس وغیرہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کیا ہو سکتا ہے اگر آپ نے ایک سٹیپ آگے چلنا ہے کہ مارکیٹ میں اگر یہ سٹیپ آیا یہاں سے ڈاؤن فال کیا تو میں کیا کروں گا اس سٹیپ کے لیے ہم تری سٹیپ آب بائنگ لازمی کرتے ہیں آپ یاد رکھیں ہم اپنے سارے کے سارے ایسیٹ ایک ہی ٹریڈ میں نہیں لگانا تری سٹیپ آب بائنگ لازمی کیا کریں ٹھیک ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لی نہیں ساری مارکیٹ نارمل ہوگی یہاں پر آلٹ کوئن کا سیزن بھی ہے ٹھیک ہے تو ٹینشن والی بات نہیں ہے بوس بہت ہی اچھا ملے گا ٹھیک ہے کرپٹو کرنسی آج سے آٹھ سال نو سال پہلے چلے جائیں بھائی کرپٹو کرنسی کا کچھ بھی کونسپٹ ہی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے تو آج کیا ہے کہ آج مارکیٹ بڑھ رہی ہے اور ہر کوئن کا میں یہاں پر انیلیسیز نہیں کروں گا آپ کو ایتھیریم کا بتاؤں گا آپ انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے دیکھیں جی مارکیٹ سائیڈ ویز مومنٹ ہے لیکن ہم ابھی ایتھیریم کی جو ہے نا سپورٹ ریزیسٹنس یوز کریں گے سب سے پہلی چیز یہاں پر ہم ڈراؤ کرنے والے ریزیسٹنس کو ٹھیک ہے ایک آپ کی یہ والی ریزیسٹنس ہوگی پہلی چیز آپ کی یہ والی ایک ریزیسٹنس ہوگی ٹھیک ہے سترہ سو چھپن سترہ سو ساٹھ آپ کی ایک ریزیسٹنس ہے دوسری آپ کی ایک سپورٹ ہونی چاہیے آپ کی دوسری سپورٹ جو ہوگی وہ ایکزیکٹ اس لیول پہ ہوگی ٹھیک ہے اس لیول پہ آپ کی سپورٹ ہوگی آج یہ چار دن پہلے تک آپ اگر یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو یہ چیز ٹوٹتی ہے تو آپ کا نیکس قدم کیا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک یہ یہاں پر سپورٹ ہوگی اسی کے ساتھ ایک نیچے یہاں پر بلکل اس کے اینڈ پہ آپ اس کو یہاں پر ایک سپورٹ لگائیں گے ٹھیک ہے ایک سپورٹ یہاں پر لگائیں گے اسی کے ساتھ چھوٹا سا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب کرنا یہ ہے میرے بھائی ایک آپ یہاں پر بھی چھوٹی سی اس کو کیا کہہ سکتے کہ ہم ایک سپورٹ بنا سکتے ٹھیک ہے یہاں پر ہم ایک سپورٹ بنا سکتے لیکن یہ بیکار ہے فیلال بنانی نہیں چاہیے اس کو ٹھیک ہے یہ ابھی اتنا اچھے طریقے سے قابل نہیں کرے گی اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی جب بھی مارکیٹ یہاں پر آئی گی ٹھیک ہے جب بھی مارکیٹ اس لیول تک آ جائے گی ٹھیک ہے یہ لیول بالکل لائن کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں اس لیول کو آ جائے گی یا اس سے نیچے آ جائے گی تو آپ نے فرس سٹپ آف بائنگ سے ایک آرڈر پلیس کرنا ہے کسی بھی کوئن پر آپ نے انویس کر دینا ہے اور پہلی سٹپ آف بائنگ کرنی ہے اب پہلی سٹپ آف بائنگ جب آپ کریں گے تو آپ کا کیا ہونے والا ہے آپ کو ویڈ کرنا ہے کہ مارکیٹ جو ہے اپنی ریزیسٹنس پر پہنچے اس ریزیسٹنس پر پہنچے ٹچ نہ بھی کرے لیکن تھوڑا سا آپ کو ایک دو ڈالور کا پروفٹ جیسی ہو رہا تو آپ اپنا سیل آؤٹ کرو گے ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ یہ ہوگی ہمارے پاس اب اس کے بعد اس سے سیل آؤٹ کرنے کے بعد آپ اسی ٹائم کینڈلز کو نہیں دیکھنا کہ کینڈلز ریڈ ہو رہی ہیں گرین ہو رہی ہیں اس کو اپنے سپورٹ تک آنے دینے ٹھیک ہے سپورٹ آپ کو میں نے جیسے ہی بتایا کہ یہ والی اس کی سپورٹ ہے تو یہاں تک آنے دینے ان نیچے آئے گا تو پرچیز کرنی اوپر جائے گا تو سیل آؤٹ کرنی ہے اگر یہ سپورٹ بریک کر کے نیچے آتا ہے تو پھر آپ سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ کریں گے سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ یہاں تک آپ کی سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ ہونی چاہیے یہاں پر آئے گا تو آپ نے پھر سے پرچیز کرنا ہے اوپر والا لاؤس میں ہے یہ نہیں سوچنا نیچے آئے گا بائے کرنا ہے بائے کرنے کے بعد آپ کا کیا ہونے والا ہے بائے کرو گے تو وہ دیفینیٹلی مارکیٹ یہاں سے پمپ کرے گی اوپر جائے گی اوپر جانے کے بعد آپ کو اچھا ہے ایک پروفیٹ دیکھنے کو ملے گا جب آپ کو یہاں سے پروفیٹ دیکھنے کو ملے گا دونوں کوئن ساپ کو دونوں بائنگ ساپ کو جو ہے نا پروفیٹ دیکھے جائیں گے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد چانس اگر بنتا ہے چانس اگر بنتا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے بھی نیچے آ جاتی ہے یہاں سے بھی نیچے آ جاتی ہے سولہ سو کے لیولز کو یہاں پر ڈج کرتی ہے تو آپ نے تھرڈ سٹیپ آف بائنگ کرتے ہو یہاں پر بائنگ کرنی ہے اس سے ہوگا کیا کہ آپ مارکیٹ میں اچھے طریقے سے کماؤگے پیسے اوپر جائے گی مارکیٹ کماؤگے ہر کینڈل پہ کماؤگے ہر دوسری تیسری کینڈل پہ آپ پرچیزنگ کروگے کماؤگے ٹھیک ہے اب ایک سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے لاؤس کی ہے اس سے کیا آئیل وی لے لیتے ہیں یا فیل کوئن لے لیتے ہیں جو بھی کوئن یہاں پر آپ کو پسند ہے وہ لے لیتے ہیں جیسے کہ آئیل وی لے لیتے ہیں ہم یہاں پر اب اگزیکٹلی جو ایتھیریم کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ یہی اسی کوئن کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے سارے کوئن ایتھیریم کے ساتھ جو ہے موف کرتے ہوئے نظار آ رہے ہیں اب جن دوستوں نے یہ میری پرسنل رہ ہے اگر آپ نے لینی ہے تو لیجئے نہیں لینی تو نہ لیجئے گا جنہوں نے لوس کیا ہے یہاں پر مارکیٹ میں وہ چاہیں تو اس لیول پہ آکے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اس لیول پہ اس لیول پہ آکے اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اس لیول پہ آکے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اب اس لیول پہ آکے سیل آؤٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس کو سیل آؤٹ کرنے کے بعد کیا کروگے کہ میرے بھائی یہاں سے واپس سے پرچیز کروگے یہاں سے اس کو واپس سے پرچیز کروگے اس لیول سے آپ کو واپس سے پرچیزنگ کرنی ہے پھر اوپر جائے گی پھر یہ سائیڈ ویز مومنٹ کر رہی ہے تو آپ نے سیل آؤٹ کرنے جب تک آپ کا اس لیول تک پہنچے گا کوئن یعنی کہ ستر کے لیول تک آپ کو جب تک پہنچے گا آپ اپنا لاؤس بھی ریکوور کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ پروفیٹ بھی بک کر کے آپ مارکیٹ میں دیکھو گے کہ آپ کو اچھا خاصا پروفیٹ بھی ہو رہا ہوگا لیکن اگر آپ نے ہولڈ کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے ہولڈ بھی کر سکتے ہو یہاں پر کوئی ٹریڈ نہیں لینا چاہتے تو نہ لیجے ہولڈ کر سکتے ہو جب مارکیٹ ستر کے لیول کو اسی کے لیول کو کروس کرے گی تب آپ سیل آؤٹ کر دیجئے گا لیکن اگر آپ نے پروفیٹ لینے زیادہ طریقے سے پروفیٹ لینے تو آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہو بلکل کوئی دکت والی بات نہیں ہے آرام سکون سے ہولڈ کریں ہولڈ کرنے کے بعد اپنے کوئنس وہاں پر کیا کر سکتے ہیں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں سیل آؤٹ کرنے کا کیا ہے کہ یہاں پر جیسے جیسے یہاں پر ایک بائنگ کر لی چھوٹی چھوٹی بائنگ کرتے 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 مارکیٹ جب جو ہے ایک ہفتے تک آٹھ دن دس دن تک جو ہے یہاں پر پہنچے گی اسی کے لیول پر ستر کے لیول پر اس سے جلدی بھی پہنچ سکتی ہے تو جیسے جہاں تک پہنچے گی آپ دیکھو گے کہ آپ کو ایک اچھا پروفٹ نظر آئے گا اور آپ اپنا پروفٹ بک کر کے جو ہے ایک اچھے طریقے سے مارکیٹ کے اچھا ٹریڈر بن سکتی ہو ٹھیک ہے اگر ہولڈ کرنا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کو مارکیٹ سے سیکھنا ہے کچھ کس طریقے سے کام کر رہی ہے تو آپ یہاں پر تری سٹپ آو بائنگ کا لازمی خیال رکھنا تری سٹپ آو بائنگ کرتے ہوئے ہر کوئن کی یہ صورتحال ہے یہ یہاں پر ایک لیول میں آپ کو مارک کر کے دکھاتا ہوں یہ والا ایریا دیکھنا آپ لوگ ٹھیک ہے یہ والا ایریا دیکھنا میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پورا یہ والا ایریا دیکھنا پورا اپنے ذہن میں اتار لو پھر میں آپ کو دوسری چیز دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں آپ یہاں پر فل کوئن پہ چلتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر مارکیٹ موو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھنا آپ کو اسی طریقے اسی طریقے کی مارکیٹ موو کرتی ہوئی نظر آتی ہے دوسرا ہم کوئی بھی کوئن اٹھا لیں جیسے کہ یہاں پر یونی سوائب اٹھا لیتے ہیں اسی طریقے سے مارکیٹ جو ہے اپ اینڈ ڈاون اپ اینڈ ڈاون جو ہے مارکیٹ چلتی ہوئی نظر آئے گی ٹھیک ہے زیادہ اوپر نہیں جا رہی ہوگی تو بالکل سیم ایسے ٹیز ہے آپ کسی بھی کوئن میں انویسٹ کرو گے تو آپ اسی طریقے سے کرو گے امید کرتا ہوں کہ یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں سب سے اوپر والی ویڈیو ہے سپورٹ اینڈ ریجیسنس والی آپ والی دیکھنا اگر نہیں دیکھی آپ کو سپورٹ اینڈ ریجیسنس کا نہیں پتا اور نیچے والی ویڈیو ہے میرے بھائی آپ کو کیا اس کو کہتے ہیں تری سٹپ آبائنگ تری سٹپ آبائنگ نہیں آتی تو نیچے والی ویڈیو دیکھیں میں ملتا ہوں آپ سے اگر سانے والی ویڈیو میں تب تک ہے اپنا خیارہ کیے اپنے دوسروں کا خیارہ کیے خدا حافظ and always stay creative